موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سید محمد حسن رضا from math math.com let's start with question number one of exercise number component three the statement of this question is remove radical sign from the denominator اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ radical sign actually ہے گیا یہ جو جذر کا sign آپ کو نظر آ رہا ہے یہ radical sign ہے اور ہم نے اس کو یہاں سے denominator سے اس کے ریموو کرنا ہے denominator سے ریموو کرنے کے لیے ہم اسی یعنی 5 کے سکے روٹ سے ہی اس کو ملٹیپلائی بھی کر دیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں دیکھیں اگر کسی بھی چیز سے ایک ہمارا پاس کچھ بھی amount ہے اس کو ہم ملٹیپلائی بھی کر دیں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیں تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اس کو ہم 5 کے سکے روٹ سے ملٹیپلائی بھی کیا اس کو ہم نے ڈیوائیڈ بھی کر دیا اب یہاں denominator میں کچھ ایسے ہوگا کہ یہ 5 اور 5 ایک سکے روٹ کے نیچے آ جائیں گے تو یہ 5 اٹھو 5 5 کا سکے روٹ یعنی کہ 25 آ جائے گا 25 کا سکے روٹ جو ہوتا ہے وہ 5 ہوتا ہے تو یہ سکے روٹ اور 5 اور 5 آ جائے گا تو اب یہاں دیکھیں کہ denominator سے ہم نے یہ جذر کے سائن کو ختم کر لیا اب اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ 2 اور 2 کا سکے روٹ ہے اور 7 اور 3 کا سکے روٹ ہے اب اس کے اندر بھی بلکل اسی طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ دونوں ایک سکے روٹ کے نیچے چلے جائیں گے یہاں جائے گا 2 انٹو 7 14 اور 2 انٹو 3 کا سکے روٹ جو کہ 6 کا سکے روٹ آ جائے گا اس کے بعد ہم اسے 6 کے روٹ کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کر دیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں تو ہم نے اس کو ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کیا تو یہ آگیا 14 سکے روٹ آف 6 اور یہ 6 ملٹیپلائی بھی 6 کا سکے روٹ ایک سکے روٹ کے اندر آگیا تو اب یہ اس کو ہم 6 ملٹیپلائی بھی 6 ہے اس کا سکے روٹ آگیا سکے روٹ آگیا اب یہ سکے روٹ اور سکے روٹ cancel out ہوگے تو فائنیلی ہمارکس آگیا 14 سکے روٹ آف 6 آف 6 تو اب یہاں پہ یہ یہ cancel out ہو سکتا ہے اس کو ہم 2 سے cancel out کر دیتے ہیں یہ 2 7 so 7 square root of 6 over 3 آ جائے گا یعنی 2 سے یہ بھی cancel out ہو گیا اور یہ بھی cancel out ہو گیا اس کے 3rd part کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ scale root of 6 over scale root of 7 ہے تو اب یہاں پہ جو denominator میں ہے کیونکہ ہم نے denominator میں سے radical sign کو remove کرنا ہے تو یہاں سے ہم scale root of 7 سے ہی اس کو multiply کریں گے اور اسی سے divide کرتے ہیں تو یہاں denominator میں وہی کچھ ہوا جو کہ last questions میں ہو رہا تھا یہاں پہ یہ 7 x 7 1 scale root کے نیچے آ گیا یہ بن گیا 7 کا scale تو scale اور scale root cancel out ہو گیا finally mark 7 آ گیا denominator میں بلکل اس طرح یہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں 1 scale root کے نیچے آ جائیں گے اور 7 x 6 is equal to 42 آ جائے گا 642 کا scale root over 7 آ جائے گا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو denominator میں سے scale root کا sign ہم نے ختم کر دیا یہ question complete ہو چکا ہے اگر آپ کے اس میں تو confusion ہے تو آپ ہم سے contact کریں ہمارا youtube channel available ہے آپ اسے subscribe کریں تاکہ ہماری latest videos اور updates آپ کو ملتی رہیں تینکس ور وچھیں بیتھمیتھ ویتھمیتھ ویتھمیتھ ویتھمیتھ